نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سواگت تھا آپ کا گارڈنگ انپورٹ یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو پر دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ونٹر کے فیمس فلاوٹ پلانٹ پیٹونیا کو بیز سے گروہ کریں گے چونکہ بہت ہی آسان ہے کنٹو بہت سے لوگوں سے جو ہے پیٹونیا کا بیز اگتا ہی نہیں جو طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ گروہ کیجئے گا بیز کو تو 100% آپ کا پیٹونیا فلاوٹ پلانٹ کا بیز اگے گا دوستو یدی آج تک آپ کا پیٹونیا فلاوٹ پلانٹ کا بیز نہیں اگا ہے آپ سے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور اگے گا بس آپ جو ہے ویڈیو میں دی گئی پوری جانکاری لیجئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا تو یہ ہے دوستو پیٹونیا فلاوٹ پلانٹ کا بیز جو کہ بہت باریک رہتا ہے تو دوستو اس بیز کو اگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گلتی یہ نہیں کرنی ہے کہ آپ کسی بھی بڑے گملے میں اسپیٹونیا کا بیز اگائیں آپ کم سے کم گہرائی والے کسی بھی پورٹ کا پریوک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ڈسپوزل کپ کا پریوک کر رہا ہوں جس کی گہرائی زیادہ نہیں ہے دو انچ کے لگوک اس کی گہرائی ہے تو دوستو کم گہرائی والے پورٹ کا پریوک کرنا چاہیے یا پھر سیڈلنگ ٹری کا پریوک کرنا چاہیے کسی بھی پلانٹ کا بیز اگانے کے لیے ادھی گہرائی کا گملہ یوز کبھی نہیں کرنا ہے اور کپ کے اندر یا پھر جس کسی میں بھی آپ بیز لگائیں اس میں جو ہیں چھید کرنا جروری ہے ڈرینیزول بنانا جروری ہے تاکہ آور وارٹرنگ ہونے پر ایکسٹرا پانی ڈرین آؤٹ ہو سکے دوستو پیٹونیا فلاور پلانٹ کا بیز اگانے کے لیے میں نے جو مٹی بنائی ہے اس مٹی میں میں نے 50% کوکو پیٹ لی ہے جو کی ناریل کا برادہ رہتا ہے اور ناریل کا برادہ یعنی کی کوکو پیٹ آپ کو بیز کی دکان پر بڑی ہی آسانی سے مل بھی جائے گی تو 50% میں نے کوکو پیٹ لی ہے اور 50% اس میں میں نے ایڈ کی ہے ریور سینڈ یا پھر آپ چاہو تو کنسٹرکشن والا سینڈ بھی پریوک کر سکتے ہیں یا پھر ندی کی ریت جو رہتی ہے بالو اس کا پریوک کر سکتے ہیں 50% ریور سینڈ 50% کوکو پیٹ تو انہوں کو برابر ماترہ میں میں نے جو ہے اچھے سے مکس کر کے مٹی بنائی ہے پیٹونیا کا بیز لگانے کے لیے تو اس طرح سے پہلے جو ہے کپ کے اندر مٹی بھر لینی ہے دوستو پیٹونیا کا جو بیز رہتا ہے وہ بہت زیادہ بھاریک رہتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا رہتا ہے اس کو جب ہم مٹی پر بکھیر دیتے ہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کہاں کہاں پر جو ہے یہ بیز گر چکا ہے تو دوستو آپ جو ہے کوشش کیجئے بیز کو بکھیرتے سمیں کہ زیادہ گھنہ بیز نہ گرے جب زیادہ گھنہ بیز اگ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے پلانٹ سڑ جاتے ہیں پیلے ہو کر مر جاتے ہیں تو پیٹونیا فلاور پلانٹ کا اس طرح سے کپ میں مٹی بھر دینے کے بعد بیز بکھیر دینا ہے بیز بکھیر دینے کے بعد دوستو آپ نے اوپر سے مٹی نہیں ڈالنی ہے پیٹونیا کا جو بیز رہتا ہے بہت زیادہ بھاریک رہتا ہے مٹی سے کور بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد بس آپ نے بیز ڈال کر پارٹرنگ کرنی ہے بھرپور پانی دیجئے پانی ڈین آٹ ہو جانا چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے دو دن ٹھہر کر یا آپ کو لگے کہ ہاں مٹی جو ہے کافی زیادہ آپ سوک رہی ہے تو آپ نے پانی دینا ہے پانی کا ہلکا سپریگ کرنا ہے نہیں تو دو دن تین دن پانی نہیں دینا ہے بیز لگانے کے بعد کپ کو آپ نے ایسے سٹان پر رکھنا ہے جہاں پر دھوپ جو ہلکی فلکی چھنکر آتی رہے یا پھر آپ گین نیٹ کے نیچے رکھئے دوستو پیٹونیا فلاور پلانٹ کے بیز جو ہم نے ان کپ میں بوئے تھے وہیں اگ چکے ہیں لیکن دوستو جتنے دنوں میں میرے یہ بیز اگے ہیں جلوری نہیں ہے کہ آپ کے دورہ بوئے گئے بیز بھی اتنے ہی دنوں میں اگے ہیں کیونکہ ہر جگہ کا تاپمان الگ الگ رہتا ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیز جو ہیں اگ رہے ہیں ویسے دوستو سترہ دن جو ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں پیٹونیا فلاور پلانٹ کے بیز بوئے ہوئے ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹونیا فلاور پلانٹ کی جو سیڈلنگز ہیں وہیں کافی بڑی ہو چکی ہیں ستائیس دن کا سمیں کمپلیٹ ہو گیا ہے بٹ پتوں میں جو ہے پیلا پنارہ اس کا ریجن یہ ہے کہ کپ کی جو مٹی ہے دوستو ہے کافی زیادہ گیلی ہے اور ویسے دوستو ابھی جو بارش ہوئی تھی بیچ میں اس کے چلتے جو ہے کپ کی مٹی کافی زیادہ گیلی ہو گئی ہے اور دوستو جب سیڈلنگ پلانٹ اتنے بڑے ہو جائیں تب آپ نے ان سیڈلنگز پلانٹ کو جو ہے انڈاریکٹ سنلائٹ میں ہی رکھنا ہے دوستو ابھی پیٹونیا فلاور پلانٹ کی سیڈلنگز جو ہیں کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں کسی انہیں پورٹ میں اس ٹانسپلانٹ کرنے لائک ہو چکی ہے ہماری یہ پیٹونیا فلاور پلانٹ کی سیڈلنگ اور ٹائم جو ہے سینتیس دن کا کمپلیٹ ہو چکا ہے سمیں تو آپ جو ہے اس طرح سے پیٹونیا فلاور پلانٹ کا بیز لگا سکتے ہیں سیپٹیمبر اکتوبر نومبر مہینے میں کبھی بھی لیکن دوستو بیز لگانے کے لیے جو تمپریچر ہونا چاہیے دوستو آپ کو پیٹونیا فلاور پلانٹ کی سیڈلنگ کا یہ ویڈیو کیسا لگا کمینٹ کر کے جو بتائیے گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکوارو آچیں